پہلے گاڑی کا شیشہ توڑا خاتون کو زبردستی باہر نکالا اور حوص کا نشانہ منایا لاہور سیار کورٹ موٹربے پر خاتون سے زیادتی کے مرکز ملزم عابد ملی کا تفتیش میں اعتراف جرب انساندی دہشتگردی کورٹ نے ملزم کو شناف پریڈ کے لیے چودہ روزہ جڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھی دیا آئی جی پنجاب نے بتایا کہ عابد ملی پنجاب کے کئی شہروں میں روح پوش رہا بھی اس بدل کر مقامی زمیندار کڈیرے پر مزدوری بھی کی ملزم کو برادرے رے نسبتی کے نمبر سے ٹریس کیا کیا بیوی سے ملنے مانگا منڈی آیا تو دھر لیا کیا وزیرالہ پنجاب کی پولیس سیکشن پر شہباشی پچاس لاکھ انعام کا اعلام کرتیا کیا عابد ملی کی گرفتاری پولیس کا کارنامہ جب ملزم کے والد کی کاوش دونوں جانت سے متضاد دعوے کے بعد نیا پنڈورا باکس کھل گیا وزیرالہ کے اعلان کرتا پچاس لاکھ روپے کے انعام پر ٹائی پڑ گئے ملزم کے والد نے دعویٰ کیا کہ پورے خاندان کی گرفتاری کا بتا کر بیٹے سے واپس آنے کی ارتجا کی بات مان کر عابد چھے بجے واپس پہنچا اعتصاب دالت میں شہباش ریپ کا حکومت پر ریسہ پہنچانے کا الزام جنس کے روبرو بیان میں کہا میری کمر کی تکلیف مزید بڑھائی جا رہی ہے میں چھک نہیں سکتا اگر نیب کے کسی شخص کو کہوں کرسی کا رکھ موڑ دو تو انکار کر دیتا ہے اوپوزیشن لیڈر نے اتصاب دالت سے ہی سارت شکر کرتے ہوئے کہا کہ دالت کا مشکور ہوں کہ نیب اب زمین پر رکھ کر کھانا نہیں دے رہا اوپوزیشن لیڈر بنی لانڈرنگ کیس میں مزید سات روزہ دسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے سماعت پر کیمپ جیل سمزہ شباز کو بھی دالت پیش کیا گیا کیس کی آئندہ پیشی 28 اکٹوبر کو ہوگی حکومت اوپوزیشن سیاسی گرمہ گرمی اروچ پر گجرمالہ جلسہ سیاسی بیرومیٹر بن گیا مسلم لیگ نون کا ممکنہ گرفتاریوں اور رکاوٹوں پر شدید مضاہمت کا اعلان پارٹی کی نائے صدر مریم نواز نے پنجاب حکومت کو پیش کی خبر دا کر دیا خاتون رہنما کا پی پی ایک سو باسٹ میں ووٹ کو عزت دو پاسوان رضاکاروں سے خطاب سولہ اکٹوبر کو عوامی پاور شو کا ہر صورت بھرپور مظاہرہ کریں گے کارکنان کو جلسے میں شرکت سے روکنے کی کوششوں پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی ہی دائے انداب حکومت مہنگائی مافیا پر کابو پانے میں ناکھا شہر میں یہ شیخ اور روش کی سرکاری نرخوں کے بجائے مہنگے داموں فروغ دالے اور چاول مکرہ نرخوں سے بیس سے چھتر تک زائد قیمت پر فروغ ریبے والا دودھ سو روپے سرف چالیس روپے سابون دس روپے اور گرم سالہ چاہت پندرہ روپے تک مہنگی ہو گئے سبزی مارکٹوں میں بھی گرام فروغ چھا گئے سبزیوں کی زائد قیمتوں پر فروغ نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں حالو ساٹھ، بینگن تیس، قدو پچاس، میتھی ایک سو دس، لیمو ساٹھ روپے کلو تک فروغ ہونے لگے جوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کو سستی اشیاء خورو نوش کی فراہمی میں ناکام سستے سٹورز پر چینی اور دالوں کی قلت ختم نہ ہو سکی حوام اشیاء خورو نوش، مہنگے داموں مارکٹ سے خریدنے پر مجبور شہریوں کا حکومت سے جوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی فراہمی کا مطالبہ اور شروعہ مہنگھائی پر عبام کی بڑتی چیخیں ناجائز منافق خورو کے خلاف کاروائی کے مسلسل مطالبے پر جلی حکومت بلاخر متحرک ڈیپیٹی کمیشنرم دستی ریاست ملک کے دوسرے روز بھی چھاپے ناجائز منافق خوری میں ملویس سوپر سٹورز اور مختلف اشیاء خورو نوش کے دکانداروں پر پانچ لاکھ روپے کے جرمانے ریٹیل دکانداروں کا مہنگی اشیاء لے کر سستی بیچنے سے انکار انتظامیہ سے ہالسیل مارکیٹس میں صدکاری نرخوں پر فروخت ممکن بنانے کا مطالبہ جناہ ہسپتال کا آؤٹڈور پرچی سسٹم کمپیوٹر آئیز ہو گیا چیئرمن بورٹ آف مینجمنٹ جناہ ہسپتال گوھر ایجاز نے کمپیوٹر آئیز پرچی سسٹم کا افتتاح کر دیا چیئرمن ہسپتال بورٹ کا پرینڈز آف جناہ کے سولہ کروڑ اتیے سے شروع کیے گئے منطوبے پر اظہار تشکر نئے حزام کے تحت مریض کا ڈیٹا، ٹیسٹ ریپورٹس اور دباؤں کی تفصیلات ایک کلک پر آ گئیں مزید ڈیر کرو کے عطیے سے ہسپتال کی خراب ایم آر آئی مشین بھی مرمت کرائی جائے گی سموگ میں اضافے نے محاولیاتی علودگی کے خطرے کی گھنٹی بجھا دی اس شیئر کا ائر کوالٹی انڈیکس جو سو پچاس ریکارڈ میک میں محاولیات کا دھوان چھوڑنے والی فیکٹریز کو اکتیس اکتوبر تک دھوان چھوڑنے والی فیکٹریز اور یونٹ بند کرنے کا فیصلہ وفاقی بیروکرسی گریڈ 20 اور 21 میں ترقی میں تاخی سنٹرل سیلیکشن بورڈ اجلاس کے غیر معمولی ارتواز سے بیروکرسی مصرف بورڈ کا 26 اگس کا اجلاس محارم کی وجہ سے ملتوی کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کے مطابق سنٹرل سیلیکشن بورڈ اجلاس کے لیے تیاریاں مکمل ہیں بلدیہ لاہور میوسیپل سرویسز پروگرام پر عمل درامت میں ناکا ترقیتی پروگرام کی تکمیل کے حوالے سے 36 ازلا میں صوبائی دار الحکومت کی آخری پوزیشن ایک ارب 94 روڑ کی 251 ترقیتی سکیمز تحال التبا کا شکار پنجاب بھر میں گربت کے خاتمے اور بہتر سہولیات کے لیے شروع کی جانے والی 5670 سکیمز بھی مکمل نہ کی جا سکیں پروجیکٹ کی 2036 سکیمز پر سیرے سے ہی کام شروع نہ ہو سکا 30 دیزمبر کی ڈیڈ لائن تک سکیمز نامکمل رہنے کا خدشہ عالی تعلیمی نظام کی ترقی کے لیے محکمہ خزانہ کی جانب سے فنڈز کا اجرا سرکاری کالوجیز اور یونیورسٹیز نے تعلیمی افتری کے خاتمے تعلیمی نظام کی اپگریڈیشن کے لیے روہ مالی سال کے دوسرے کورٹر میں 9 ارب 46 کروڑ روپے کے فنڈز جاری ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کالوجیز اور یونیورسٹیز سے فنڈز کی ڈیمانڈز اور جاری منصوبوں کی تفصیلات طلب کرنی تاتل کے شکار ایک موریا پل کے تعمیراتی منصوبے کے لیے فنڈز کا اجراہ پنجاب حکمت میں منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 8 کروڑ کے فنڈز چاری کر دیئے سیکیٹری سپیشلائزڈ ہیلز نبیل آوان اور جنگ نرسیز اسوسییشن کی عدداران کے مابین مذاکرات ناکام نرسیز کا سیکیٹری کے دفتر میں ہی دھرنا مطالبات کے حق میں نا عباسی پولیس کو غیر سیاسی بنا کر سہولیات کی فرامی کے دعوے بے نکاب ہو گئے ملتان روڈ چونگ پر گشت کے لیے نکلنے والی کھٹارا پولیس موبائل بیچ راہ میں جواب دے گئی موبائل کی ہیڈ لائٹس، انٹی گیٹرز کی خراب بھی اور زافی ٹائر بھی غائب ہونے کے انکشاف خراب کار کردگی کے ساتھ کھٹارا گاڑیوں پر جن روکنے کی کوششوں پر سوال یا نشان لیسکو جی ایسو سرکل میں کروڑوں روپے کی بے حضاب کیا کمپنی کے پاور ٹرانسفارمرز سے قیمتی سامان اور مشینری غائب ہونے کے انکشاف آڈٹ ریپورٹ کے مطابق سپرینٹینڈین انجینرنگ گریڈ سٹسٹم سٹیپٹریشن برانہ اشتیاق نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا آڈٹ کے دوران دو قیمتی پاور ٹرانسفارمرز کو سامنے نہیں لائے گیا چوروں ڈکیتوں نے بادامی باگ کا رستہ دیکھ لیا اٹھارہ روز میں بیس وارداتیں کسی ایک واردات کا بھی مقدمہ درج ہوا کوئی ملزم پکڑا گیا نہ ہی مال مسروع کا برامد ہوا علاقہ مکینوں کا پولس کارکرگی کے خلاف کرم نگر کھوکر روڈ پر احتجاج دائر جلا کر سڑک بلوک کر دی مظاہرین نے پولس کے خلاف نعرے لگائے اور آئی جی پنجاب سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا پنجاب حکومت میں اہم تقرر و اعتبات لے سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن ارم بخاری ایڈیشنل چیف سیکرٹی ہائر ایڈوکیشن اور سیکرٹی بلدیات ایڈیشنل چیف سیکرٹی بلدیات مکرر دریکٹر فورڈ پنجاب آجد علی شاہ کو او ایس ٹی دانی سفزال عہدے پر تائینات کر دیے گئے شہباز شریف ایمی اور جہانگری سرین کی شگر ملز کے خلاف ایف آئی اے کے اقدامات کے خلاف درخواستوں پر سمات رہول ہائی کورٹ نے تعدیبی کاریوائی روکنے کے حکم امتنائی میں توسی کر دی درخواست گزاروں کو وکلا کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی اتصاب دالت کے جج چمجہ نظیر چودری کا کسٹم پروپٹی کے حوالے سے بڑا فیصلہ دالت نے ایپ کو کسٹم کیسیز کی پروپٹی فوری خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا علی زفر میشا شہفی تناتا سائیبر کرائم دن میں درخواست پر اہم تیش رفت مقدمے میں نامتر چار ملزمان شاملے تفتیش ہو گئے ملزمہ کا صحت جنب سے انکار تفتیش میں موقع اختیار کیا کہ کسی کی دل آزاری کے لیے پوسٹ شیئر نہیں کی قانون کے دارے میں رہ کر احتجاج کرنے پر حکمت کی جانب سے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب حضور حسن چوہان کا بیان کہا مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پھر مکس اچار پارٹی کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی ٹھان لیئے وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بلزار کی نوے شہرہ آمد کاشکاروں کے لیے مشینری آلات کی پراہمی کے لیے الارٹمنٹ سرٹیفیکیٹ کا اجراء وزیر اعلیٰ نے جدید زرعی مشینری اور آلات کا معاینہ بھی کیا مولے حکومت پنجاب نے کسان دوست اقدام آتی ہے تین سو ارب زرعی ترقیاتی پیپش پر خرش کر رہے ہیں پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کی بلدیاتی الیکشن کی بلدیاتی الیکشن مزید پانچ ماہ کی توسیح کا فیصلہ پنجاب حکومت نے جولائی دوزار اکیس تک توسیح کی ترمیم تیار کر لی پہلی توسیح کے مطابق فروری دوزار اکیس تک بلدیاتی الیکشن کروائے چھانے ہیں بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم کی منجوری کابینہ سے لیچائے برٹیش ائر ویس کی لندن سے لاہور کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز پہلی پرواز دو سو سولہ افراد کو لے کر لندن سے لاہور پہنچ گئی پروازوں کے آغاز پر برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کا اظہار بسرد کہا لاہور سے دو طرف پروازوں کے آغاز سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت، روابط اور سرمایہ کاری کو پروف ملے گا اپوزیشن ملک کی ترقی کو بریک لگانے کے لیے منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے پہلی بات ملک ترقی اور خوشالی کی راہ پر کامزن ہو رہا ہے گورنر پنجاد تہدیس سربر کی ڈی جی خان چیمبر کے صدر جلال الدین رومی سے گفتکو پنجابی عدب اور ماں بولی کے موضوع پر عالمی کانفرنس کا انعقاد لاہور کالیج فرومن جنیورسٹی میں منقیدہ کانفرنس سے گورنر پنجاب چوہدی محمد سربر کا خطاب بولے پشتون، بلوچی، سندھی کا نعرہ لگانے والے پاکستانیوں کو ملک کے خلاف سمجھنے کا رویہ ختم کرنا ہوگا مزار حضرت میامیر کے غسل کی تقریب سبائی وزیر اقاف سید سعید الحسن شاہ نے مزار کو غسل دیا سیکرٹی اقاف پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد اور ڈی جی اقاف ڈاکٹر طاہر رضا بکاری چیرمن امور مذہبیہ بھی تقریب میں شریک ہوئے جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اکرم سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے بھی غسل کی تقریب میں شرکت کی سی ای او این ایل سی کا دور ایلوٹ چیمبر صدر میاں تارک مسوا سینئر نائف صدر ناصر حمید خان سے ملاقات میں تاجر ورادری کو درپیش مسائل پر بات چیت دونوں جانب سے ڈرائی پورٹ سے مطلب بزنس کلٹی کے مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا گیا سینئر صحافی اور تذیعہ کار آرد نظامے کی آج سال کھڑا عزیز اور کارے دوست آباد کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات اور نئے خواہی شاد کا اصحاب رکس اور غسل کے شہدائیوں کے لیے بڑی خبر سٹیج کوئن محنور کی دو سال بعد شو بیز میں واپسی باری سٹوڈیو میں کھریوگرافر حیدر چودری کے ہمراہ رہیرسلز نامور ادھاکارہ سولہ اکتوبر سے سٹیج ڈراما میں جلوہ گر ہوں گی رافتاب کرچی ٹورنمنٹ کا ہم میچ لاہو ٹیکس بار نے راجہ صاحب کو شکست سے دی راجہ صاحب کی پوری ٹیم ایک سو بیالیس رنجز بنا کر آؤٹ ہو گئی موسیقی موسیقی موسیقی